الحمدللہ الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لَكَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُصْوَةٌ حَسَنًا فَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ المرء مَا آمَنْ أَحَبَّ اَوْ قَمَا قَالَ عَلَيْهِ سَلَاةُ وَسَلَامُ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَسِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سب حضرات محبت میں عبادت کی نیت سے درود شریف پڑھ لیں اللہم صلی على محمد وعلى اہل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید میرے واجب الاحترام بھائیو دوستو بزرگو عزیز طلابہ کرام اور بالخصوص میرے استاد محترم حضرت مولانا قاری محمد صالح عثمانی صاحب دامد برخاتم العلیہ جو آج کی مجلس کے میں زبان بھی ہیں اور روحِ روان بھی وہی ہیں سب سے پہلے تو میں حضرت استاجی کاری محمد صالح عثمانی صاحب کو اور پھر آپ حضرات کو بالخصوص اس گاؤں کے مکینوں کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے اس گاؤں میں ایک اور اسلام کا قلعہ قائم کر دیا آپ نے یہ قلعہ یہاں قائم کیا ہے اور یہ تھر تھلی جو ہے وہ کفر کے وانوں میں مچ چکی ہے یہ ایک مدرسہ ہے اور آپ اس کو صرف مدرسہ سمجھ رہے ہیں یہ در حقیقت جو اسلام کا سب سے پہلا مدرسہ تھا جو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صفحہ کے چبوترے پر بناتا یہ اسی مدرسے کی ایک اور شاخ بن چکی ہے اور ہم تو ویسے نسبت کے بڑے قائل ہیں ہم تو بے نسبتے کو بے مرشدے کو کہتے ہیں یہ ایسا ہی ہے فضول ہے ہم تو نسبتوں والے ہیں مرشدوں والے ہیں ہماری زندگیاں بغیر مرشد کے کوئی نہیں گزرتی بغیر نسبت کے بھی کوئی نہیں ہماری اس مدرسے کی نسبت امام الانبیاء خاتم النبیین وجہ کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسے صفحہ کے ساتھ ہے اور دیکھو آپ اپنی حصیت بندے کی کچھ نہیں ہوتی لیکن جب اس کی نسبت کسی بڑے کے ساتھ ہو جاتی ہے تو اس کی بھی قیمت لگ جاتی ہے آپ نے دیکھا کہ آپ کے گاؤں کے لوگوں نے ایک گھر میں لکڑی پڑی ہوئی تھی تو اس کو اٹھا کر کسی ترخان لوہار کو دے دی کہ بھائی اس کی کوئی ریل بنا دو تاکہ مدرسے میں بچے جو ہیں وہ اس پہ قرآن رکھ کے پڑھ لیں اب انہی لکڑیوں میں ایک لکڑی تھی جس کو اٹھا کر آپ اپنے گھر میں لے آئے اور وہاں لاکر چولے کے اندر تندھور کے اندر اس کو آگ لگا دی لکڑی وہ بھی ہے جس کو آپ نے چولے میں جلا دیا لکڑی وہ بھی ہے جس کو آپ آرے پہ لے جا کر اس کی تپائی پھٹی بنا کر قرآن کی ریل بنا کر مسجد مدرسے میں لے آئے اور اس پہ آپ قرآن رکھ کے پڑھنا شروع ہو گئے اب میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ جس پھٹی پہ آپ قرآن رکھتے ہیں اس کو پاؤں لگاتے ہیں کیوں نہیں لگاتے بھائی لکڑی تھی اسی ٹال سے لکڑی آئی تھی جس ٹال کی لکڑیاں چولے اور تندور میں جلائی تھی اسی ٹال کی لکڑی آئی تو آپ نے تپائی بنا لی اس پہ قرآن رکھ لیا اب آپ کیوں پاؤں نہیں لگاتے اس لیے نہیں لگاتے کہ اب اس کی نسبت قرآن کے ساتھ ہو گئی ہے کس کے ساتھ ہو گئی ہے اور بھائی آپ بڑے بڑے اچھے اچھے کپڑے پہنتے ہیں اور جب آپ کسی دکان والے کے پاس جاتے ہیں اس کو کہتے ہیں یار ایک سوٹ دے دو جاتے جاتے آپ کو خیال آتا ہے یار تھوڑا سا کپڑے کا ٹکڑا دے دو میں نے قرآن کا غلاف بنانا ہے آپ وہ کپڑا لے کر ٹکڑے والا اور پورے سوٹ کا درزی کے پاس جاتے ہیں وہ درزی سوٹ بھی بنا دیتا ہے ساتھ میں قرآن کا غلاف بھی بنا دیتا ہے جو سوٹ ہوتا ہے آپ اس کا احترام کوئی نہیں کرتے اس کے ساتھ ناک بھی صاف کر لیتے ہیں یوں کر کے کبھی کبھی میری طرح میں بھی کبھی کبھی ایسے کر لیتا ہوں بس سمجھے رہی آپ بھی کر لیتے ہوں گے کبھی کبھی چلتے چلتے اڑتے اڑتے بیٹھتے بیٹھتے دھوڑتے بیٹھتے چلتے چلتے کر لیتے ہیں نا بھائی تو اسی طرح لیکن جو غلاف کا کپڑا ہے آپ کبھی بھی اس کی بیعدوی نہیں کریں گے اس سے ناک صاف نہیں کریں گے بلکہ کریں گے کیا جب قرآن اٹھائیں گے پہلے غلاف چومیں گے پھر قرآن چومیں گے ارے بابا کیوں کرتے ہو کہتا ہے اس لیے کہ اس کی نسبت قرآن کے ساتھ ہو گئی ہے اس کی نسبت کس کے ساتھ ہو گئی ہے قرآن کے ساتھ ہو گئی ہے ہم تو نسبتوں والے ہیں ہم تو کون ہے بھائی ہم تو بغیر نسبت کے چلتے ہی نہیں ہماری نسبت نقش بندی بھی ہے ہماری نسبت قادری بھی ہے ہماری نسبت چشتی بھی ہے ہماری نسبت سوروردی بھی ہے الحمدللہ میرے استاد محترم نقش بندی اور اللہ کا شکر ہے کہ مجھے اللہ جللہ شاہد نے چاروں سلسلوں میں نواز رکھا ہے لیکن ہمیں یہ نسبتوں پر فخر ہے میرے شیخ مفتی محمد حسن صاحب دامدبر قاتم العالیہ فرماتے ہیں کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کی بخشش صرف نسبت کی بنیاد پر کر دیں گے کس کی بنیاد پر بولیے تو اس لیے میرے عزیزو آپ نے اپنے گاؤں میں ایک مدرسہ قائم کر کے اس کی نسبت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسے صفحہ کے چبوترے کے ساتھ کر لی میں کوئی ایسی بات جو قرآن و حدیث سے باہر ہو انشاءاللہ کوئی نہیں کروں گا میرا وجدان یہی کہتا ہے اور شریعت کا بھی تغازہ یہی ہے کہ آپ کے اس گاؤں کی انشاءاللہ تعالی بخشش کا ذریعہ یہ مدرسے کی نسبت ضرور بنے گی ہمارے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ ہمارے بڑے اقابرین بلکہ بڑے صغیر کے اندر جن کی سند حدیث ہر بڑے کو ملتی ہے ہمارے بڑے صغیر میں تین مکتبہ فکر ہیں ایک مکتبہ فکر ہے بریلوی علامہ کا ایک مکتبہ فکر ہے اہل حدیث علامہ کا ایک مکتبہ فکر ہے علامہ دیوبند کا کوئی بھی ہیں میں تو ان سب کو سننی سمجھتا ہوں پتہ نہیں آپ کیا سمجھتے ہیں ان سب کی حدیث کی سند شعب علی اللہ محدیث دیلوی رحمت اللہ علیہ تک جاتی ہے شعب علی اللہ محدیث دیلوی رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ جس جگہ پر اللہ کا قرآن اور پاک پیغمبر علیہ السلام کی حدیث پڑی جاتی ہے اس جگہ کی نسبت روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسجد نبوی اور صفحہ کے چبوترے کے ساتھ جوڑ دی جاتی ہے کہ جو رحمت روزہ عقدس امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر اترتی ہے وہی رحمتوں کی نور کی قرآن اس جگہ پر بھی اترتی ہے جس مدرسے میں بیٹھ کر حضور کی حدیث پڑھائی جا رہی ہے اور یہ بات لکھی ہے فیوز الحرامین جو شعب علی اللہ محدیث دیلوی رحمت اللہ نے یہ کتاب لکھی ہے اس کے اندر میرا موضوع سیرت النبی کا تھا لیکن یہ آگیا ہمیں تو کوئی جس پر بھی بٹھا دے الحمدللہ ہم بغیر متعلق ہی بولتے جائیں گے بھائی انشاءاللہ تو میرے عزیزو آپ کو بہت مبارک ہو کہ آپ نے یہ جو کام کیا ہے اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں یہ آپ کی آنے والی جتنی نسلیں ہیں آپ کے بیٹے آپ کے پوتے پھر دوتے پھر وہ آگے تک اللہ کی قسم ان کو ارتداد سے بچانے کا یہ مرکز قائم ہو چکا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ ہم کالجز یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں میرے بیانات ہوتے ہیں میں جاتا ہوں ایسے ہی جاتا ہوں بھئی ایسے ہی الحمدللہ جیسے آپ کے پاس آگیا ہوں سمجھے وہاں پر ہم دیکھتے ہیں سٹوڈنٹوں کو بچے اور بچیاں جو میرے آپ کے پڑھتے ہیں کالج میں یونیورسٹیوں میں اللہ کی قسم ان کی جب ہم تربیت نہیں کریں گے وہ قادیہ نہیں بن جائیں گے وہ ان صفوں میں چلے جائیں گے جو دشمنانِ صحابہ کی صفے ہیں وہ ملہد ہو جائیں گے اللہ کے وجود کا انکار کر دیں گے یہ مدارس دینیاں ہی ہیں کہ جہاں پر بچے کو مکتب میں پڑھا کر اس کو یہ تعلیم دے دی جاتی ہے کہ وہ دنیا کے کسی کونے پر بھی جائے اور وہاں جا کر وہ اللہ اور اپنے رسول کو نہ بھولے یہ مدارس دینیاں ہیں آج جس طرح ہمارے گھروں میں سینما حال کھولے ہیں کیبل کی شکل میں ٹیلی ویزنوں کی صورت میں آج ہمارے بچوں کو اس سے ہی فرصت نہیں ملتی ماں باپ کہتے ہیں آؤ سنو وہ کہتے ہیں ٹھہر جو اممہ جی تھوڑا جر رہ گیا جی یہ صورتحال ہے اب جب یہ مدارس نہیں ہوں گے تو صورتحال اور بگڑے گی یہ مدارس دینیاں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی اور قرآن کریم کے احکام کی ایسی درسگاہیں ہیں کہ جو ان کے ساتھ جڑ جاتا ہے وہ کبھی بھی اسلام سے دور نہیں ہو سکتا وہ کبھی بھی تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے دور نہیں ہو سکتا میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو اپنے قریب کر کے اللہ کا قرآن سمجھایا اپنے قریب کر کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ان کو نبوی اپنی تعلیمات سے روشناس کیا پھر ایک وقت آیا کہ وہ صحابہ کی جماعت ایسی تیار ہو گئی کہ اللہ نے قرآن میں ان کے لئے فرما دیا رضی اللہ عنہم و رضو عنہم اے پاک پیغمبر میں آپ کے صحابہ سے راضی ہو چکا اور آپ کے صحابہ مجھ سے راضی ہو چکے آج ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم خود بھی قرآن سیکھیں اس کے احکام سیکھیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سیکھیں آج کے پروگرام کا موضوع بھی صیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس ہے کہ نبی کی صیرت طیبہ کی روشنی میں ہم زندگیاں گزاریں آپ علیہ السلام نے جو ہمیں تعلیمات دی ہیں اس تعلیمات کے مطابق زندگی گزاریں اور یاد رکھو نبی علیہ السلام کی تعلیمات کے بغیر جو زندگی آدمی گزارتا ہے وہ جانوروں کی زندگی ہے اس زندگی کا کوئی فیدہ نہیں اس کی اور کافر کی زندگی میں کیا فرق کہ کافر بھی بغیر کسی لائن اور گائیڈنیس کے زندگی گزارتے ہیں اور آج کا مسلمان جو تعلیمات نبویہ سے بہت دور ہو جس کو پتہ ہی نہ ہو کہ محبوب علیہ السلام کی صیرت کیا ہے تو اس کی زندگی کے بارے میں آپ کیا کہیں گے میرے عزیز محترم بھائیو اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ کے گاؤں میں اللہ نے یہ دین کا مرکز بنوا دیا اب یہ میرے اسادزہ اور ان کے بیٹے اور آپ حضرات مل کر اس مدرسے کو آباد کریں اور یہاں پر مکمل طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کے مطابق لوگوں کو جو ہے ان کی تربیت کریں ان کو بتائیں کہ نبی علیہ السلام کی صیرت ہے کیا نبی کی صیرت کیا ہے کہ آپ علیہ السلام نے زندگی کیسے گزاری آپ کے دن کیسے تھے آپ کی راتیں کیسے تھیں آپ علیہ السلام چلتے کیسے تھے بیٹھتے کیسے تھے کھاتے کن کن انداز میں بیٹھ کر تھے کون کون سے طریقے بیٹھ کر کھانے کے ہیں پانی پینے کا طریقہ کیا ہے اس کی سنتیں کیا ہیں آپ ایک ایک زندگی کا شعبہ دیکھ لیجئے اور اس میں تعلیمات نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ لیجئے اور اس پر عمل کر لیجئے کوئی مشکل نہیں ہے اگر آپ ایک تاجر ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت تاجر آپ پڑھ لیں ان کی سیرت اور اپنی تجارت کو نبی علیہ السلام کی تجارت کے مطابق کیجئے کہ حضور علیہ السلام نے ملک شام کا سفر بحیثیت تاجر کیا اور کیا معاملات کیے اگر آپ ایک شوہر ہیں تو آپ دیکھئے حضرت عائشہ حضرت خدیجہ جتنی بھی ازواج متحرات ہیں ان کے شوہر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اس اعتبار سے کیا ہے اگر آپ ایک باپ ہیں تو آپ دیکھیں سیدہ فاطمت الزہرہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ ان کے والد ماجد امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی اس معاملے میں سیرت کیا ہے آپ پڑھ لیجئے اور ویسا کردار ادا کرنا شروع کر دیجئے آپ ایک مزدور ہیں تو آپ دیکھ لیجئے کہ مکہ کی پہاڑیوں پر بکریاں چرانے والے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعتبار سے ہمارے لیے کیا سیرت اور کیا نمونہ پیش کیا ہے آپ اس کو دیکھ لیجئے کہ اگر آپ ایک زرات والے ہیں کھیتی باری کرتے ہیں تو آپ دیکھئے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سیبہ میں کس انداز میں کھیتی باری کی ہے کوئی بھی شعبہ دین کا ایسا آپ کو نہیں ملے گا یا دنیا کا جس میں حضور علیہ السلام نے میری اور آپ کی رہنمائی نہ فرمائی ہو ہر شعبے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرمائی ہے لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم نبی علیہ السلام کی سیرت پڑھتے ہی نہیں ہیں ہم سیرت کے نام پر بہت کچھ کرتے ہیں لیکن جو بہت کچھ کرتے ہیں ہم نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ جس کے لیے کر رہے ہیں کیا اس کی سیرت میں یہ کرنے کا حکم بھی ہے کے نہیں آپ میں سے میں پوچھتا ہوں کوئی ایسا بھائی جس نے نبی علیہ السلام کی پوری سیرت پڑھی ہو کوئی ایک کتاب سیرت کی کوئی ایک کتاب سیرت کی آپ میں سے کسی بھائی نے پوری پڑھی ہو اب بتائیے مجھے میں نگد انعام دوں گا اور بڑا انعام دوں گا بتائیے مجھے کسی بھائی نے مکمل آپ میں سے سیرت کی کتاب پڑھی ہو لیکن آپ ربی علیہ السلام میں جلوس بھی نکالتے ہوں گے آپ ربی علیہ السلام میں وہ کیا کہتے ہیں اس کو وہ جو بناتے ہیں آپ پہاڑیاں وہ بھی بناتے ہوں گے آپ گھر میں نبی علیہ السلام کے نالین مبارک بھی لگاتے ہوں گے آپ گھروں میں یہ جو ہوتی ہیں لائٹیں شائٹیں یہ بھی لگاتے ہوں گے آپ یقیناً نبی علیہ السلام کی محبت میں آپ کھانا وانا بنا کر بھی تقسیم کرتے ہوں گے لیکن میرا سوال یہ ہے کہ یہ سب کچھ کرنے کے ساتھ ساتھ کون سب بھائی ہے جس نے نبی علیہ السلام کی پوری سیرت کی کتاب پڑھی ہو کوئی بوڑا بتائے جوان بتائے بچہ بتائے مجھے اگر نہیں تو میں آپ سے پوچھتا ہوں جو آپ کر رہے ہیں تو آپ کو کیا پتہ کہ یہ نبی کی سیرت بھی ہے کہ نہیں ہے آپ پڑے لکھے سٹوڈنٹ مجھے زیادہ نظر آ رہے ہیں اور بھی پڑے لکھے حضرات ہیں مارے بزرگ بڑے سیانے سیانے تشریف فرمائے ہیں مجھے بتائیے نا بھائی اگر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ادھر پوچھ لیا کہ تم کر تو میری محبت میں رہے تھے کر تو میری محبت میں رہے تھے لیکن کیا میری سیرت کو پڑھ کر اس سے رہنمائی لی تھی صحابہ رزوان العجمائین حضور علیہ السلام کی ایک ایک عمل پر ایک ایک بات پر عمل کرتے تھے ایک دفعہ مسجد نبوی میں حضور علیہ السلام خطبہ رشاد فرمارے تو ایسے ہی صحابہ بیٹھے ہوئے اور کچھ ساتھی صحابہ رزوان العجمائین میں ایسے دیوار کے ساتھ کھڑے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھ جاؤ اب حضرات بیٹھ گئے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مسجد سے باہر تھے روڑ کے اوپر تھے گلی میں تھے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو باہر گلی میں سنا اور گلی میں ہی بیٹھ گئے کہاں بیٹھ گئے گلی میں آپ علیہ السلام نے دیکھا تو فرمایا عبداللہ آگے آجاؤ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے آگے کہا رسول اللہ حاضر حضور علیہ وسلم نے فرمایا وہاں کیوں بیٹھ گئے تھے میں نے تو ان کو کہا تھا جو یہ کھڑے ہیں کہ بیٹھ جاؤ جیسے لوگ جلسے میں کھڑے ہو جاتے ہیں نا بھئی تو حضور علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھ جاؤ تو فرمایا یا رسول اللہ آپ نے انہی کو فرمایا کہ بیٹھ جاؤ لیکن عبداللہ کی جرت نہیں تھی جب آپ کا حکم کانوں میں پڑ گیا تو ایک قدم بھی آگے اٹھاتا ایک قدم بھی آگے اٹھاتا صحابہ ایسے ہی صحابہ نہیں بن گئے صحابہ کی زندگی کا ہر لمحہ وہ سیرتِ طیبہ کی روشنی میں تھا ان کا ہر عمل سیرتِ طیبہ کی روشنی میں تھا ان کی غمی سیرتِ طیبہ کی روشنی میں تھی ان کی خوشی سیرتِ طیبہ کی روشنی میں تھی ان کی شادی بیعہ سیرتِ طیبہ کی روشنی میں تھے ان کے جنازے سیرتِ طیبہ کی روشنی میں تھے ان کی تجارتیں سیرتِ طیبہ کی روشنی میں تھیں ان کی ذراعتیں سیرتِ طیبہ کی روشنی میں تھی ان کی مزدوریہ سیرتِ طیبہ کی روشنی میں تھی گویا صحابہ کی زندگی کا ایک ایک سانس وہ سیرتِ طیبہ کی روشنی میں تھا آج میرا اور آپ کا کیا حال ہے کیا ہماری خوشیاں نبی کی سیرت کے مطابق ہیں کیا ہماری غمیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق ہیں نہیں ہیں تو پھر ہم کہاں کھڑے ہیں اور یہ کب ہوں گی فریشتہ تو موت کا سر پہ کھڑا ہے کسی وقت بھی بلابا آسکتا ہے میرے عزیز محترم بھائیو اسلام رسم و رواج کا نام نہیں ہے اسلام رسم و رواج کا نام نہیں ہے اسلام نام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت تیبہ کے مطابق زندگی گزارنے کا اسلام اس کا نام ہے اور صحابہ نے زندگی ایسے گزاری ہیں آپ دیکھو عبداللہ ابن مسعود کے کان میں صرف اتنا پڑ گیا کہ بیٹھ جاؤ تو ان کی جورت نہیں ہوئی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سن کر ایک قدم بھی آگے اٹھا لیں آج ہمارے سامنے کتنے ارشاد سنائے پڑے جاتے ہیں ہم ٹس سے محسین ہی ہوتے ہمیں پروائی نہیں ہوتی کہ بھائی کس کی بات کس کا کلام کس کی حدیث ہمارے سامنے پڑی جا رہی ہے ہم سوچتے ہی نہیں کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بات وہ ہمیں حدیث کی صورت میں سنائی جا رہی ہے پڑھائی جا رہی ہے بتائی جا رہی ہے لیکن ہم اپنے کاموں میں مغن ہیں ہمیں پروائی نہیں ہوتی اب رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو آگے پھلا دے ہم شوشل میڈیا کے ذریعے کتنی جھوٹی باتیں پھلاتے ہیں کتنی باتیں فیس بک پر جناب یہ گئی پوسٹ وہ گئی پوسٹ یہ آئی پوسٹ یہ کی یہ کومنٹ وہ گئی یہ سارا کا سارا جھوٹ کا پلندہ ہے آپ میں سے کون ہے جو جن کی پوسٹیں شیئر کرتے ہیں ان کے ساتھ کسی نے سفر کیا ان کے ساتھ کسی نے بیٹھا گٹھا کی ہم خامخوا ایک دوسرے کے ساتھ دشمنیاں مول لیتے ہیں اور خامخوا اپنے آپ کو جہنم کے قریب کر لیتے ہیں تو میرے عزیز محترم بھائیو سیرتِ طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں زندگیاں گزاریے سیرتِ طیبہ کو پڑھئے اس کو سیکھیے خود بھی اپنے گھروں میں بھی ایک تو میرے ساتھ یہ وعدہ کیجئے کہ آج کے بعد انشاءاللہ ہم سیرتِ طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی کتاب خریدیں گے تو انشاءاللہ اس کا بل استعاب یعنی ترتیب سے پہلے ورکے سے لے کر انشاءاللہ روزانہ ایک ورکہ آدھا ورکہ پانچ لائنے خود بھی پڑھیں گے گھر میں اپنے بیوی بچوں کو بہن بھائیوں کو بھی انشاءاللہ پڑھائیں گے کون کون نیت کرتا ہے وہ آدھ کھڑا کرے جس نے کرنا ہے ویسے نہ کرنا نیت آندل نہیں ہے نیت کرتے ہو اگر کسی کو کتاب نہ ملے تو استاجی سے رابطہ کر لیں میں استاجی سے خود ہی رابطہ کر لوں گا انشاءاللہ میں کتاب دوں گا آپ کو ٹھیک ہے لیکن پڑھنی ہے رکھنی نہیں ہے میں نے قیامت والے دن پکڑ لینا ہے پیسے لگے تھے میرے کتاب پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی تھی تو جیسے نے بچنا ہے وہ پڑھ لیں بات سمجھے بھائی پڑھو گے نا انشاءاللہ میں نے یہی مختصر بات کرنی تھی اب آخر میں ایک بات اور کرتا ہوں پھر بات ختم کر دیتا ہوں استاجی نبیلی سلام کو اللہ نے میرے اور آپ کے لیے نمونہ بنا کر بیجا ہے کیا بنا کر بیجا ہے نمونہ آپ میں سے کوئی فیکٹری میں کام کرتے ہیں کون کرتے ہیں فیکٹری میں کام اچھا بھائی ذرا کھڑے ہو جو کھڑے ہو جو میرے بھائی کیا کام کرتے ہیں فیکٹری میں اچھا کیا بنتا ہے اچھا وہ گارمنٹس بنتی ہیں ایک شٹ بنانی ہے آپ نے تو اس کا نمونہ آپ کے پاس آتا ہے اچھا اگر آپ وہ شٹ اس نمونے کے مطابق نہ بنائیں تو آپ کے ساتھ کیا رویہ ہوتا ہے فیکٹری مالکان کا سختی ہوگی نرازگی ہوگی اور کہیں گے تجھے سمجھ نہیں آتی بھائی تجھے میں نے نمونہ دیا تھا سیمپل دیا تھا اس کے مطابق بنانا تھا تم نے کیا بنا دیا اگر یہ بات مثال سمجھ آگئی ہے تو آگے چلوں اللہ نے بھی میرے اور آپ کے لیے جو نمونہ بنا کر ذات بیجی ہے اس کو کہتے ہیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے قیامت والے دن کیا نام ہے کہوں گا چھچیاں اللہ نے قیامت والے دن چھچیاں کے لوگوں کو کٹھا کر لینا کھڑے کر لینا کہ یہ میرے نبی ہیں یہ میرے پیغمبر ہیں ان کو میں نے تمہارے لیے نمونہ بنا کر بھیجا تھا جو جو ان کی طرح بننے کی جس نے کوشش کی وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ آئے اور رخصت ہو جائے اور سیدھا جنت میں چلا جائے مہمان خصوصی تشریف لے آئے ہیں تو میری آخری بات سمجھ میں آ رہی ہے کل اللہ نے پوچھ لیا کہ یہ پاک پیغمبر علیہ السلام میں نے تمہارے اندر نمونہ بنا کر بھیجے تھے تو اس نمونے کے مطابق کس کس نے اپنی زندگیوں کو ڈھالنے کی کوشش کی تو بتاؤ وہاں ہم کچھ جواب دے سکیں گے وہاں تو وہی جواب دے گا جس نے کوشش کی ہوگی تو آج نیت کر لو کہ انشاءاللہ و تعالیٰ ہم نے اپنی زندگیوں رسول اللہ علیہ وسلم کے نمونے اور طریقے کے مطابق گزارنی ہیں تو کرتے ہو نیت سارے مطابق گزارنی ہے موسیقی